بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی معلومہ مزق سزا ادھاکبر اور ہم پڑھ ہیں اپنی اردو جماعت چہارم پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی دوسری دوسرا سبق جو ایک نظم ہے اور اس کا عنوان نات ہے اس کا آغاز کا رکھا ہے آج ہم اسے چھٹے حصے میں یعنی سبق نمبر دو اشاریہ چھے میں مکمل کریں گے اور اس طرح آج ہماری یہ نات مکمل ہو جائے گی ہم نے اس کو چھے سو میں آج مکمل کیا پیارے بچوں آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلوم کچھ اس طرح سے ہیں کہ ذرائع ابلاغ سے نظمیں گیت اور واقعات وغیرہ سن کر دوسروں کو سنا سکیں یعنی نہ صرف آپ خود سن سکیں بلکہ دوسروں کو سنانے کی اہلیت بھی آپ میں ہو اور اپنے ماحول سے متعلق کسی موضوع پر دو منٹ کی تقریر کر سکیں ان دو چیزوں کو آج آپ سیکھیں گے اس سے قبل ہم کریں گے دوہرائی پیارے بچوں آپ کو سامنے ایک سطر میں نظر آرہا ہے بخدمت جناب ہیٹ ماسٹر صاحب کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہم اپنی درخواست لکھتے ہوئے یہ جملہ اپنے کاپی کی کس سطر پر لکھتے ہیں ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے اسی طرح سے ہے جنابِ آلی الارز اور تاریخ آپ نے ویڈیو کو یہی پہ روکنا ہے اور آپ کی معلمہ ابھی آپ سے پوچھیں گی آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ جملے کون سے کاپی کے سطر پر کون سی سطر میں کس جگہ پر آتے ہیں تو ویڈیو کو روکی اور جلدی سے دوہرائی کیجئے جی یقیناً آپ نے دوہرائی کر لی ہوگی پیارے بچوں سامنے آپ کو تصویر دکھائی دے رہیے ایک بہت خوبصورت تصویر ہے جس میں دو بہن بھائی پیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہ خوبصورت تصویری کہانیوں کی کتابیں ہیں کہانی پڑھنا بھی ایک شوق ہے اپنے وقت کو اچھی طرح مصوت انداز میں گزارنے کے لیے کہانیاں پڑھتے ہیں میں اپنے بچپر میں بہت کہانیاں پڑھتی تھی مجھے بہت شوق تھا تعلیم و تربیت کرن اور اس طرح کے دوسری رسالے ہوتے تھے جو ہمیں باقاعدہ محیع کیے جاتے تھے ہمارے والدین کی طرف سے اور میں ان کو پڑھتی تھی پیارے بچوں آپ کو بھی اپنے ذہنی استعداد کے مطابق کہانیاں ضرور پڑھنی چاہیے اسے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پڑھنے میں آپ کی پڑھائی کی جو رفتار ہے اس میں روانی آتی ہے آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے زغیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے آپ کو نئے نئے الفاظ پتا چلتے ہیں سب سے بڑی اور سب سے اچھی بات جس وجہ سے میں کہانیاں پڑھتی تھی مجھے یہ لگتا تھا میں ایسا محسوس کرتی تھی کہ جو کہانی میں پڑھ رہی میں اس کا حصہ بن چکی ہو اگر میں کسی ملک کی سیر کر رہی اس میں لکھا ہوتا تھا کہ کسی شہزادی کی کہانی ہے کسی شہزادے کی کہانی ہے وہ ایک ایسے ملک میں رہتا ہے جس کے جو بہت خوبصورت ہے سبزہ ہے پھول ہے تو آپ اس لمحے یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچ چکے ہیں تو یوں آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں موجود ہوتے ہوئے مختلف جگہوں کی سیر کر سکتے ہیں تو آپ کہانی ضرور پڑھا کریں خواہ وہ آپ کسی رسالے سے پڑھیں اخبار سے پڑھیں اپنے بڑے بہن بھائی کی کسی کتاب سے پڑھیں یا اپنی مولمہ کے ساتھ جا کر لائبریری جائیں اور کتب خانے جائیں اور وہاں سے کوئی کہانیوں کی کتاب لے کر اس سے پڑھیں تو کہانی پڑھنا اپنے فارغ وقت کا ایک معمول بنا لیجئے آج آپ ابھی ایک سرگرمی کریں گے سرگرمی اس طرح سے ہے کہ آپ نے تقریر کرنے کا انداز جذبہ اور طریقہ سیکھنے آپ کی مولمہ ابھی آپ کو تقریر کرنے کا انداز کس جذبے کے تحت تقریر کرنی چاہیے اور کیا اس کا طریقہ وہ سکھائیں گی اور جماعت میں آپ کے لیے جو موضوع ہے تقریر کا جس پہ آپ نے تیاری کرنی وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سرابہ رحمت ہے ہم چونکہ نات پڑھ رہے ہیں اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرابہ رحمت ہے اس عنوان پہ آپ تیاری کریں گے آپ کی مولمہ آپ کو تقریر کرنے کے انداز اس کا جذبہ اور طریقہ بتائیں گی آپ تیاری کریں کوشش کریں کہ جماعت میں ایک چھوٹا سا تقریری مقابلہ منقت کیا جائے جس میں تمام بچے کم از کم دو منٹ ضرور تقریر کریں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں تو ویڈیو کو روکیے اور پہلے یہ انداز جذبہ طریقہ یہ سیکھیں آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے تقریر کا ایک لنک جس میں ایک بچی بہت صورت انداز میں تقریر کر رہی ہے وہ بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ورنہ آپ کی مولمہ آپ کو بہتر انداز میں سکھا سکتی ہے یقیناً آپ لوگوں نے تقریر کرنے کے انداز جذبہ طریقہ ضرور سیکھا ہوگا اور آپ اس کو اس پر عمل بھی کریں گے کوئی تقریر تیار بھی کریں گے آج ہم نے کرنا ہے اپنا پروجیکٹ یعنی عملی منصوبہ پروجیکٹ ہے آپ کی کتاب میں کہ ناتمی شاعر نے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن کن انعامات کا ذکر کی ہے انہیں ایک ایک جملے میں تحریر کریں اور اس پر حدیث مبارکہ عربی ماہ ترجمہ تحریر کریں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیشہ سچ بولو اس جملے کے ساتھ سچ بولنے پر حدیث شریف تحریر کریں اس پروجیکٹ کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے نات کو دوبارہ غور سے پڑھنا ہے جن کاموں کا جن انعامات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے نات میں ان سے متعلقہ اپنے والدین کی مدد سے آپ نے حدیث تلاش کرنی ہے عربی میں اور ساتھ میں آپ نے اس کا اردو ترجمہ بھی تلاش کرنا ہے آپ اس طرح کوشش کریں بے شک ایک بچہ یا دو بچے مل کے یا ایک خوبصورت سے کمپیوٹر شیٹ پہ حدیث نکالیں اس کو لکھیں تلاش کریں اس کو عربی میں لکھیں اس طرح اس انداز میں دیکھیں یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے اس طرح سے عربی اور ہمیشہ سچ بولو ٹھیک ہے یہ آپ کو دیا گیا تھا ہمیشہ سچ بولو اس کی عربی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور ساتھ میں اس انداز میں آپ نے اس کا ترجمہ بھی لکھ کے لانا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے یہ ایک حدیث مبارک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو اس انداز میں کیوں لکھا ہے تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں اس کو آپ کے لیے کرلوں اس طرح ٹھیک ہے آپ اس طرح اس کو بنا سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک سورج اور ایک چاند دکھائی دے رہے پیارے بچو آپ کے پاس جو حدیث ہے وہ آپ نے ابھی اپنی سائنس میں سولر سسٹم بھی پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے نا اگر نہیں پڑھا تو آنے والے دنوں میں پڑھ لیں گے یہ میں نے اس سے اس کو اخذ کیا ہے کہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس کی مثال ایک سورج کی ماند ہوتی ہے اور یہ جو نات میں آپ کے شعر اور باتیں اور انعامات کا ذکر ہے وہ اس سے نکلنے والی روشنی اس سے نکلنے والی شوائیں ہیں اور وہ اس کو ہم نے اس لیے چاند سے ظاہر کیا کہ جیسے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ سورج کی شوائوں کو روشنی کو منقص کرتا ہے تو اس طرح وہ پھر اپنی روشنی کے طور پر اس کو ظاہر کرتا ہے تو اسی طرح سے حدیث مبارکہ سورج کی روشنی ہے سورج ہیں جس سے کرنے نکل رہی ہیں اس کی روشنی سے چاند روشن ہو رہا ہے اور چاند وہ باتیں وہ انعامات وہ اشار ہیں جو آپ کو نات میں دیئے گئے ہیں اور آپ نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس انداز میں خوبصورت انداز میں حدیث مبارکہ عربی اور ترجمے کے ساتھ آپ نے لکھ کے لانی ہے دوسرا پروجیکٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دس صفاتی نام ترجمہ تحریر تلاش کرنے اور تحریر کرنے تو یہ آپ کا پروجیکٹ ہے جس کو آپ ایک دو یا تین دنوں میں مکمل کر سکتے ہیں اساد صحیح کرام آپ کی سہولت کے لیے پی پی ٹیز اور سپیچ کے لیے یعنی تقریر کے لیے جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ جب چاہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کل ملیں گے اپنے اگلے سبق کے ساتھ اس وقت تک اپنا خیال رکھئے شکریہ اللہ حافظ